درہنے کی توفیق خان سے مالا مالا فرمائے تمامی عبابہ پھلئے اپنے لکشیزوں پر تشریف تھا کہ یہ حضور سے یہ تشریف کا اپنے لکشیزوں پر تشریف تھا منظر میرے پیر کی نظر میرے سین کی کمال پیر قدر چھومنے لگے منظر مراقب میں کہیں گھومنے لگے دالی جو میرے پیر نے برپور ایک نظر عالم کتاب چھوڑ کے سب چھومنے لگے دارے تکبیر دارے ریسال دارے حیدری آستاناری امرارہ شریف آستاناری امرارہ شریف حضور کی بلایا لے حضور کی بلایا لے حضور کی بلایا لے نماء حضور حافظی سرکار حضور حافظی سرکار نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی اہلِ کمال پیر پاکر چھومنے لگے منظر مراقب میں کہیں گھومنے لگے دالی جو میرے پیر نے برپور ایک نظر عالم کتاب چھوڑ کے سب چھومنے لگے نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی نظر میرے پیر کی نظر کی جئے گے حضور صدی کے لئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنر مشایخ اہل سنر آستانالی امرارہ شریف آستانالی امرارہ شریف محمد صعید رسلتیا صاحب آپ فتاب فرمائیں گے محبتوں کے ساتھ سماس کیجئے بہت شکریہ باب آپ کا مبائل گر گیا ہے اگر کسی کو مبائل گیا ہے اگر کسی کو مبائل گیا ہے بہت شکریہ بہت مہربانی میں اپنے پاک کے ادب کا خیال بکتے ہیں ادب کو منحود رکھتے ہوئے اپنی اپنی کرسیوں پر تشویف کرتی ہے حضور سجدی ابھی آپ آباب سے بڑی مٹھی خورت کو پرمانے والے سننے والے اپنی سماعتوں کو شیریں جو ہے وہ عطا کریں گے بہت چیزیں بیٹھ جائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بس ہی تسرا من لیا دوستو قرآن دی عظمت پتہ نہیں چل سکتا انہی دیر تک جنہی دیر تک عظمتِ مصطفیٰ نوزان سکتا جابنو کسی نے کوئی نہیں دیکھے آئیتا لیکن منند ہے سرکار نے فرمایا کہ اللہ ہے سرکار نے فرمایا کہ بھئی اے قرآن اللہ دا کلام اور اتھے سوال بھی پیدا ہملا ہے کہ کلام دے ظاہر واسطے مو چاہی دے دند چاہی دینے دبان چاہی دیئے اللہ تعالی انہیں چیزیں تو پاک ہے تک کس طرح ہے اللہ دا کلام ہوئے گا کس طرح بنے گا تک کسی شاعر نے کیا کہ الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہیں حضور کے بولی جو بولی حضور نے قرآن ہوگی تے اسے قرآن نے عظمت رسول کا دسیہ ہے قرآن سمجھ نہیں آسکتا جنہی دے تک حضور دی عظمتوں پہلے نہ سمجھا جائے ہم دیکھو نا کہ سرکار مسجد قبلہ تین وچ نماز پڑھا رہے ہیں کڑی کڑی اپنا اچھی رہے ہیں اور اوپر اٹھان دے سن پھر تھلے لین دے سن پھر اٹھے بیٹھ دے سن پھر تھلے بار بار انہیں کرنا سی اللہ نے کیسے ہونے ہیں انہیں کڑی کڑی اٹھے نو کرنا ہے ہزی بکھنے پہنے اللہ نے وہ بکھنے نو قرآن بنا دیتا جیڑا چھے گل کیسی بچوں گل لے سی کہ سانوی یوگ دیتا نہ مار دینے کہ تسی اپنا قبلہ کرو ساڑے بیتر مقدس ہر کیوں مو کر کے نماز پڑھ دے ہو یہ ہون گل ہو رہی سی اللہ دیتے نبی پاک علیہ السلام دی آپ پس دے ہوئی سمجھ آئی ہے نا سمجھ آئی ہے آری تھے گل دی کیوں ڈیریکٹ گل ہو رہی سی اچھا سرکار نے کہ کیتا کہ مو تسی مبارک ایس پاس سے تے نبی پاک نے مو پھیر کے تسی اپل کر لے ہونہ آمانے سامنے نماز ہو رہی پھر سرکار نے صفحہ چیدی آنے آتر چلے گئے آتر رہا گئے پچھے عورتہ سان انہا عورتہ کدھر جان دیا عورتہ پہلی صفحہ چیدی نہیں کھلو سکت دیا اور بھی عورتہ بھی پچھے نماز ہیا صفحہ ٹوٹپا رہ گئی کوئی اگے کو پچھے کوئی اس طرح یہ نماز ہو رہی ہے یہ نماز ہو رہی ہے اس طرح دی نماز ہو رہی ہے کہ اس صفحہ دی ترتیب ہو رہی ہے تکہ متو ہو چکے ہی ہاں جی اللہ نے کس ہونے آئے کی کہا لو ابلہ میری کوئی عبادت کبلیہ دی موتا جا جدہ نمو موڑنے کا وہی کبلہ آئے گا اللہ وکمہ جانا ہے رسالہ جانا ہے حیدر جانا ہے اللہ جی سرکار نے اپنا چیرہ پاک موڑ دیتا ان پچھے چھڑے سے ابا کرام کھڑے سائے پہلے کے انہیں جو کی ترتا اڑکے ہو آپ تشریف لگے پھر انہیں سب ہاں سب نے موں کر لئے انہوں نے اس گلدہ نہیں سی پتا کہ حکم آ چکے ہیں وہی آئی ہے نہیں آئی انہوں نے مو موڑ لے سارے ہیں کیوں موڑے نیت کا رکھے تھے کبلیات کھڑے تھے اندرداللہ فرمان دے لنا علام و میت بے رسول و میمین کلیبو ہم یہ جاننا چاہتے تھے یہ امتیان تھا صحابہ کا میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ ان کے مو قبلے کی طرف رہتے ہیں یہ میرے محبوب کی طرف آتے ہیں یہ امتیان تھا صحابہ کے لئے اس وقت کہ میں یہ چیک کرنا چاہتا تھا ایک قبلے کی طرف رکھ دینے یہ نہ دے مو قبلے والے رہ دینے یا میرے سونے والے اللہ نے کیا میری حدایتی بھرکت دین یا لو سارے پاس ہو گئے ہیں انہا نے قبلے چھانے کہتے ہیں یہ جنہ دے سونے لے رکھ ہوئے ہیں میرے رہا ادھر یہ سی کرنا ہے بغیر کسی انفرمیشن بغیر معلومات ہوں کہ حکم یہ ہویا کہ موڑے وہ موڑے 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 لیا یہ غلطی آفس تھی سی نا اللہ تعالیٰ دین نبیم بھا گرسیٰ آپ نے نہیں بتا ہوتے کھڑے نماز پڑھ لیتا وہ نماز پڑھ لیا قبلہ بدل بھی جائے گا وہ بدل ہے کیونکہ نے قبلہ موڑ کیتا ہوں لیکن جناب انہیں سارے انہیں بدل دیا اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں انتہار چپاتا سی سارے انہوں شاہدینوں آج میں بکھنے جاندہ سا کہ قبلے والموڑ رکھ دینے یا میرے محبوب کی طرف کر دینے جے قبلے والموڑ رکھ دے لیو دیا ایمانکم سب دے ایمان ضائع ہو جانے ساندھ ایمان کبلے والموڑ کر کے نہیں ملتا ایمان کمری والے دی طرف موڑ کر کے کیا جملہ ہے شاہدی ماشاءاللہ یہ قرآن ہے جنہا عظمت مصطفیٰ کرتا ہے یہ قرآن دیکھتا ہے یہ قرآن عظمت دس ہے پھر میں بڑا حران قرآن نے پاک دیا چالی آیتہ نے جنیاتی اللہ واتی الرسول دے حوال نالے او دے چھو بائی دے بچے ہے اتی اللہ واتی الرسول اللہ دی اطاعت کرو اللہ دی رسول دی اطاعت کرو اٹھارہ آیتہوں نے جنی صرف اطاعت رسول ہیں اللہ نے اپنی اطاعت نہیں میں چاند دیتی جی اللہ ایک آیت اپنے کلے دی اطاعت دی لہم دناتے پھر دودھے لوگاں نو موجود لانے سیکھتی رسول دی لوڑی کوئی نہیں کلی اللہ دی اطاعت بڑی ہے اللہ نے دیکھو کیسا کام لگایا ہے اٹھارہ جگہ دے اطاعت رسول دی گل کر چھڑی ہے اپنی گل ایک جگہ میں نہیں کی تھی ایک قائط نہیں قرآن جی جتھو اللہ نے کہا کہ میری اطاعت کرو اخیر رسول دی اطاعت دے وچی میری اطاعت یہ قرآن ہے جڑا حجور تھی اجمد کرتے وہ پھر کسنا آئیت کہاں ہو جی ایو دو کسنا آئیتا یہ قرآن دی آئیت ہے اللہ دے اللہ دے رسول دا حق ہے انہوں راضی کیتے جائے انہیں تھی غالت ہو دی انہیں بھئی آ اللہ دے اللہ دے رسول دی یہ دو ہو جڑا ہے انہیں تھی دو آنیاں چاہیے دی آسینہ ہماناں آنیاں چاہیے دی آسینہ ہماناں آنیاں آپ کیا سونے نو راضی کرو سونے نو راضی کی پیدا گالت دو دی ہو رہی ہے زمیر ایک دی ہے وہ زمیر ایک دی ہے اس کا قاضی ہے رابہ نے کہا ہے یہ حق ہے اللہ دے اللہ دو گا یہ محبوب میں نے نو راضی کرو کی مطلب ہے ناں کیا مطلب ہے یہ ہے کہ جیوری کونہ دی رضا ہے وہ جیوری رضا ہے بکری نہیں ہے باندہ نہیں رہن دیتی کہ اللہ دی ادعات بکری ہے کہ وہ دی ادعات بکری ہے محبت بکری ہے اللہ دی محبت ہے نبی پاک اللہ علیہ السلام دی بکری ہے بلکہ متفقن علیہ حدیث احبہ الیہم امہ سواہما جیوری محبت ہے دو محبت ہیں سکٹھیاں کار دیتی ہیں پھرن دی لوڑ کوئی نہیں اللہ نے گیا میری محبت بکری نہیں مرکی میرے رسول دی جنی محبت ہے وہی میری محبت ہے دیکھو یہ ہی قرآن ہے کئی لوگ کہنے نیک بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے اور کوئی نہیں عطا کر سکتا شرک ہو جاتا ہے دس سوئے گل کلوں گر ڈینے قرآن سمجھ ہی نہیں قرآن جللہ فرمانتا اللہ بھی عطا کرتا ہے اللہ کا رسول بھی عطا کرتا ہے اللہ 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 بھی عطا کرتا ہے یعنی سرکار دیتی جنی محبت ہے اوہی اللہ بھی عطا کرتا ہے اوہی اللہ بھی عطا کرتا ہے اگناہم اللہ رسول بھی عطا کرتا ہے اگناہم اللہ بھی عطا کرتا ہے 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 اللہ نے نظر انداز کیتا جانتا ہے کہ دوستو قرآن نے سمجھ گروازتے پہلے عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا پہلے گا پھر تاں قرآن دے عظمت بتا پہلے گا میں چھوٹا سا کہ میں سمجھتا سا کہ جنہیں مکہ آئیتیں نازل ہوئی یا نے نا وہ مکہی نہیں جنہیں مدینہ شریک نازل ہوئی یا نے مدینہ شدیق آزل وہ ایک آیت میرے سامنے گزری یہ جو ہی ہے ہاں جو دن کوئی بھی مکہ انہوں مدنی لکھے جندا میں سوچی پہا گیا تھے یہ آیت اتری ہوتی ہے انہوں مدنی کیوں کرتے چاہے وہ پھر بات سمجھ آئی کہ جنہی دیر تک میرے آقا مکہ جنہیں دے آیا مکہی بنی رہے پرانہ رہی بھی مکہی بنے رہے کہ جدو حضور حضرت فرما کے مدنی بن گے کہ برانہ بھی مدنی بن گے ہلار یہ قدیب ہویا نہیں ٹھیک ہے نا اللہ کے جنے نبی نے ہوتا پھر کتاب ماہیاں نے اکو وری آگیاں تو رات ادت موسیٰت اکو وری آگیاں انجیل آگئی اسلام کے اس طرح نمور اس طرح صحیفے دریکٹ آندے سنسار ایک کوری بنے ملا ہے لیکن کہلے قرآن بھی ایک کوری آجانگا لوکہ نے گرنا بھی دیا کدھی دیدھنا ہے کدھی ساتھ کدھی پانجر یہ بھی بننے ہیں ہیتے 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 کوری لا دنگا اللہ تعالیٰ ہوتا آر دنگا اللہ نے کیا ہے بڑے سیانے نے جیڑا ماں پرے سونے نمی پڑی کڑھی کل کرنا وہ گے تو نہیں یہں پہر مرتے جاوے ہوئے کہ آج اس سورج جدنوں پر روڑ دا ہے ہارے چوکر کنوں نے سباکتا ہے مشرف روڑ دا ہے پتہ آندے پاکتی چوکر نے یہ عدب سی اٹھ کے تیرس کردنے اللہ ہوا رسول آلہ کہ اللہ سے اللہ سے رسول بیتر جانے جواب نے دیتا ہے یہ عدب چل دیا پھر سکار پوچھدنے ایک اڑا شہر کنوں نے پتا کر مکہ دا شہر ہے حاج کرنا ہے ہم بیٹھیں ہیں پھر سکار پوچھدنے ایک اڑا شہر ہے چوکر دسے نہیں کہتے ہیں پھر اٹھ کے تیرس کرتے ہیں سرکار آپ ہی جانے دے ہو اللہ سے اللہ سے اللہ سے رسول بیتر جانے دے پتہ ان سے باوجود نام نہیں لیا انہوں عدب کردے ہیں پھر پوچھدنے آپ آنے کی وہاں رہے ہیں سہرہ نے بنا سے کیوں گا بولے کوئی جانے اٹھ کے تیرس کرتے ہیں سرکار آپ ہی بیتر جانے دے ہیں ماندے جانے دے ہیں تو آپ ہی پتہ ہیں کہ شہر مکہ ہے کیا کیا نہیں کہنے سرکار ساتھوں اے سی خیال آنے کہ سرکار نے نہ اور نہ رکھ چڑے ہوتے ہیں ہمیں مکہ گئندے کے دیکھنے دے ہیں دیکھنے دے ہیں پھر دیکھو اے پھر دیکھو پھر دیکھو ہمیںارے سو چھوٹھ آئیتہ نے قرآن دیئے سب نہ پتہ دے پانکس سو آئیتہ نے سارا اسلام رکھئے کنیا آئیتہ جب باقی کنیا مچھیا چھ ہزار چھ سو چھوٹھ آئیتہ دو پانکس سو گئے پورا اسلام آگیا باقی کنیا مچھیا چھ ہزار ایک سو چھوٹھ خدا جی قسم تشیل قرآن کھول کے بے خلو چھ ہزار ایک سو چھوٹھ آئیتہ یہاں تے حضور دی نات رکھیئے تھے یہاں حضور دی دشمنہ دی مضمت ہوگی نات مصطفی اور اللہ نے فرمایا انہو لذکر اللہ یہ بڑے بڑے شائرہ نے بڑے تذکرے لکھے تھے بڑے ذکر لکھے لکھے تاما تذکرہ بابا بلے شاہ یہ ایک ادھا تذکر ہے یہ بھی تذکر ہے نا قرآن ایک ادھا ایک ادھا ذکر ہے فرمایا اِنَّا نَحْنِ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَهُ لَحَافِذُونَ فیر اللہ تعالیٰ فرماندینے اِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكْ میرے نبی قرآن سارا تیرہ ہی تو ذکر ہے قرآن تیرہ ہی ذکر ہے اس واسطے اس قرآن دی عظمت نو سمجھن واسطے حضور دی عظمت نو سمجھن ہم ہوئے گا ورنہ قرآن تیرہ ہی ہے الفاظ تو خدا کے ہیں لب ہے حضور کے بولی جو بولی حضور نے قرآن ہو گئے جنہوں قرآن میں عشق ہو جائے حضورت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن سن کے عشق ہوئے ایسا کافر سن پہلے جنہوں قرآن سنے ہاں پھر بطی لگ گئی بطی لگ گئی تے دوڑ پہ سرکار رکھ جارے سن پہلے پہنو ماریا پٹیا وہ نے قرآن نہیں چھڑیا وہ نے اپنا آپ چھڑ دیتا وہ نے اپنا آپ چھڑ دیتا یہ دن لگ رہے پھر پہنو اکھیں پہنے ہیں وہ معافی دے لے ہم انہوں ہی لے کے چاہتے ہیں یہ دا قرآن ہی نا میں وہ دے کو لے کے چاہتے ہیں جنہیں بولنی ہے نا وہ دے کو لے کے چاہتے ہیں شعبہ کرام فیخ رہنے کے عمر آ رہا ہے پریشانی ہوئی تو پتھا نہیں ہے عمر آ رہا ہے خیر ہوئے سے ہی ایک کو لڑن آ رہا ہے حضرت امیری حمزہ سرکار کے چچا سن ماشاءاللہ جوان سن جوان سن جوان سن جوان سن نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام چچے شانہ والے انہوں نے شعب رکھ کے جانا ہوتے لوکانوں دست شو جائے گل کہ میں ہو امیری حمزہ جوان شیر تھا میں شکار خود کرلنے آتے ہیں بچہ آتے ہیں بغیر انہوں نے پڑھ لندے سن شیر ہوں جرکہ نہیں سندندے ایڈی اللہ نے طاقت دی تھی کسی جس نے بکھا کہ عمر آنا پہا پریشانی ہوئی کہ یہ نے کہا جو عمر آ رہا ہے تو پتہ نہیں ان کی مرنا ہے حضرت امیری حمزہ اٹھ کے کھڑے ہوئے آکھن لگے ایک آلے ہے چنگی نیت نہ لائے گا نا یہ فعب ہے کہ جی کوئی ایسی نیت نہ لائے تو تلوار رہا وہ دا سیر لائے جانے یہی تو پتہ ہوتے آگے لگا کہ عمر رنگا پہ تو سرکار دے قدمہ دے نہ لگ گئے آگے تو پھر تو صحابہ کرام نے نہ رہ مارے نا خوشی بیچ ہے اور جنہوں نمازہ اندر پڑھ دے سن اس دن تو بات اعلان ہو گیا کہ آج کھا میں دے مچ نمازہ ہونے کریں گے یا فاق نکل کے نمازہ ہونے کریں گے یہ قرآن دی برکت سی ہے یہ قرآن پڑھ دے جاندے سن سر روان دے جاندے سن جنگہ میں تھی کی امدازی جاندے قرآن ہی پڑھ دے سن سر اتر دے جاندے سن یہ قرآن دی برکت سی ہے عزمتِ قرآن سی ہے سرطار دی حدیث ہے ایک سیابیس ہے عزد دائشہ صدیقہ تو روایت ہے آپ نے فرما ہے میرے قرآن دی باز ایسے بھی ہونگے جیڑے فوت ہونتے باز ہون گوڑ گئے ایک سیابیس ہے نا اون انوایا تو آیا اون ان دفراہ رو گئے دفن واسطے لے جانا سی جنادے واسطے تو رونا پیا کہ میرا پاہیت میں جلا گیا اندر میں اٹھ کے بے گیا اٹھ کے بے گیا وہ آخر لگا کی رونا گیا یہاں کیوں رونا گیا وہ یا قدم ہو گیا گامسی ختم ہو گیا آخر لگا میں آخر لگا پھر رونا پاکتے پھر انتقال ہو گیا انہوں دوڑ کے جا کے دس سے عزد دائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا میں کچھ سرکار کروں سنیا کہ میرے ایک علام باز فوت اندباد بھی اٹھ کے گل کر جان گیا پھر ایک گل پھتے آکے کلی جدو جناب امام پاک نے نیزے دی نو کتے چڑھ کے تو قرآن بڑھ دیتا ہے یہ عظمتِ قرآن یہ شانِ قرآن یہ دوستو قرآن سمجھن واسطے حضور دی عظمت تا جاننا ضروری ہے نبی پاک دا عذب ہونا ضروری ہے آج لوکی کی گلہ کرتے ہیں کوئی قرآن کرتے ہیں سرکار ساٹھے والا کوئی سن ہاں دی قرآن ہے نبی پاک علیہ السلام جدو غارد بچو آیا ہے نا تے حضرت خدجت القبرا روٹی بنی اسی خان پین الاسمان گنڈ گن مار کہتے رکھا ہے کہ سرکار نے بدل کنے دن دن آتے چلو وہ کھا لانے جے وہ ساتھ آٹھ دن بعد نو دن بعد گنڈ ہونا نے دیکھے آکے پچھا یا رسول اللہ تو اسی کھڑنی نہیں کھڑ دا بھی نہیں کچھ اٹھ نو دے نہیں سرکار جب باہر آئے تے صاحب آکرام ڈک دے پھر ایک دوسرے نے اٹھاڑا پھڑ دے آپ میں کیا کھانوں بھی ہو گئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کھانا نہیں کھان دے ایسے بھی چھڑ دیتا ہے آپ پانی نہیں پیر دیتے ایسے بھی چھڑ دیتا ہے تے پھر سرکار جلال ویچ فرمان دے انہوں نے ایو کب مسلی تم میں کون ہے میری مسلی تم میں کون ہے میری مسلی یہ دا مطل حضور در سے آپ کی تُس ہی عام سمجھ دے ہو وہ نہیں آپ دی مسل ہو سکتے تے چوبی صدی دے مولانا صاحب اے ہو جی گل کر رہا تھے پھر اپنے ایمان دا اداعج کر رہا کس طرح دی گل کر رہا ایک شخص کافر سی انہوں نے آکھ ہے جان کے تا موقع انہوں نے آکھ ہے جو مسلمان آدھے نبی نے ختم ہی کر دے اون سے چڑے آیا بیا تے بڑے گسے بچ آیا تے زور دی کرنا ہے محمد کون ہے صلو اللہ علیہ وسلم تے سرکار او سیاپا دے ایک طرف صل کھڑے آپ نے او در ویکھیا تے نگاہ فرمائی تے فرمایا مجھے ہی کہتے ہیں محمد میرا ہی نام ہے محمد صلو اللہ علیہ وسلم جس لئے حضور دے چیرے تو دی نظر پہینا تے پھر سرکار دے چیرہ تے پھر مکنہ تیسی چیرہ تے بندے جے سکت لیسی رہ جاندی اس چیرے دے نظر پا کے کنو اپنی مردی نال ہٹا ہوئے این جدی چیرے دے کشت سی جڑی کائنا چاہی کسے اے دے کشت سی جس لئے چیرے دے نظر پہی تے نالی آگ دا ہے آیا مارن ہے کہ کہتا ہے جی میں قدمہ پڑھ لہا تو اٹھا دکی تے وہ سرکار اٹھا ہی مسکر آکے فرما لے نہیں جنب وہ نے کیا پڑھا ہو پڑھا پھر اٹھے بیٹھے ہوں اٹھے اشہدو اللہ 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 و اشہدو اللہ محمد جس لئے پڑھا کہ دل میں چھے کوئی جوش سی سرکار دے عشق دا محبت دا لگا ہوتا ان کا میں قدم بوسی کرا وہ جنہاں پالان پایا وہ رکاب ہندہ ایک وہ پیر پایا تے پیر بیلنس نہ رہا ہوتا وہ بار دفعہ ہندہ ہے رکاب پار سامہ کرنا پہندہ ہے وہ سامہ نہ نہ کر سکے جلدی جسی وہ پیر لائے دے انجیو رکاب اٹھ گئے وہ صرف جب پتھر نہ لکتا ہوں دا من کا ٹوٹ گیا موقع تے موت واقع ہوئی تے سرکار نے موت نہیں کیا آپ نے فرمایا صحابہ جنتی دیکھا کسی نے عرض کیا رسول اللہ نہیں فرمایا اور پھر دیکھ لو یہ جنتی ہے اور میں کچھ نہ اوہ دے بندہ علی ناتا بھی نہیں یعنی صفائی بھی نہیں کیتی صبحانہ کرنا امہ آبے انہوں آتا ہی نہیں سمانہ ربی العظیم دا پتا ہی نہیں ایک عمل نہیں ہو دے کور جنت جو نو عمل لے کے کئی چیز نے جنت جو کھڑیا سامنے کون آیا سی خدا آیا سی یا مصطفیٰ سونے آیا سی سامنے کون آیا سی حضور دا چیرا وے کیا تے زور نو ایمان لے آیا تے جنت جو نو کیڑی شہ لے کے گئی عمل لے کے گئی نہیں حضور دا ملنہ لے کے کیا حضور نو مان لے آتے جنت جو چلا گیا اوہ شخص اوہ شخص ہے اس سے حبیر رسول بڑھ گیا نواز نہیں پڑھی نہیں پڑھی روزے رکھے نہیں رکھے شادت ہوگی سرکار دی امت دے سارے ولی ولی ہمیں نہیں بن دا بڑی محنت نال غوث ہمیں نہیں بن دا عبدال ولی اوتاد اکتاب اینہ دے عمل اینہ دی عبادتا کٹھیاں کر رہو ایک پڑڑے بیچے تے اوچھ آتی پا نوازو دے جیرنو ایک پڑڑے تے کر رہو دی شان آباد ایسا ہے تو انہوں سمجھ دی اندھی عظمت مصطفیٰ دی عملہ والے سارے رہ گئے حضور تک نالا جگہ اور سارا نالا بڑھ گیا مقام دے گئے جسے اب یہ رسول بڑھ یہ ہے عظمت مصطفیٰ حقیقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی شان نواز تک سمجھے گئے حضور دی شان نواز تک بیان کسی نقی کرنی ہے اللہ فرمندہ ورفان اللہ کا ذکر یہ قرآن ہی داثر ہے کہ سنے ہیں تیری شان ہاں دے تیرا ذکر تیرے بلند کر تر کر دیتا ہے تو ہون جتھے اللہ بلندی ہیں تو ذکر کرنے ہو گئے تے اسی کتے تک جائے ایک دن آپ نے عدرت ابو بکر صدیق نو گچھے آکے یا با بکر ما یارفو حقیقتی مصفاللہ میری حقیقت کو تو بھی نہیں جانتا رکھو انڈے نال رہے نہیں جان سکے تے آج جالے کہ تو جان سکتے نہیں بھی تو عدرت ابو بکر صدیق ایک پر مدہ کس طرح بڑھا سا یہ تو سرکار میں آجتے گیا چاہ کئی لوگ کی گلہ کرتے نہیں جی اور روحانی طور سے خواب سے بیچے خواب پاندے رہو رہے نہیں انڈے ٹھے مکہ دعائی پہل گئی کافر سارے کٹھی ہو گئے کہ جی وہ آگتے نہیں جی میں رات و رات گیا تو میں جی تو آیا کہ کنڈی بھی ہلی رہی بسترہ بھی گرم رہا پانی دی جڑی گیل لگی کنڈی نارو بھی اس طرح اسی میں گئے ایک یہ مدہ آگیا بھئی میں ہوتے کئی سال ہا سال ہوتے رہے سہرہ کیتی ہیں اللہ نارو ملاقات کیتی ہیں وہ کافر بڑا ہسے گھر سنکے اونہ بڑا روڑا بات ہے وہ سارے کٹھے ہو گئے تا ابو بکردہ کر گئے جاں کے کہنے نہیں تھی کوئی بندہ آکھے میں رات و رات گیا میں سہرہ بھی کیتی ہیں میں اللہ نارو ملاقات بھی کیتی جس وقت واپس آیا تے کنڈی بھی اللی پہی سی تے ملنہ لئی عزتہ بھو بکردہ سوال ہی پیدا نہیں ہندہ ملنہ لئے کی ہو ہی نہیں سکتا ہے وہ نے کہا پھر نبی آکھے وہ اٹھکے کہتا ہے جہاں میری سرکار نے فرمایا فرساج فرمایا وہی نہیں کہہ نہیں کوئی نہیں کہتی توڑ گئے نبی پاک دا پچھیا پتا لگا ہاتھی ایوٹی بیٹھے نکاویں جہاں کے کہتا ہے کہ یاس اللہ آپ میرا آکھے فرمایا ہاں سہرہ تے گل سنائی ساری اونن جڑی کو نہ کیتی جہاں فرمایا ایسے ترہے تے سرکار سانویں تو سناو پھر ہوتے نا گل شروع کیتی تے اٹھکے کھڑے ہوگا نعرہ مارے آکھا صدق تا یا رسول اللہ سرکار سچ فرمایا لے پھر بہ گئے پھر پہلے شروع کیتی تے پھر اٹھکے کہتا ہے صدق تا یا رسول اللہ سچ فرمایا لے پھر بیٹھ گئے سرکار سچ فرمایا لے یہ ابو بکر جن نے حضور دے مراج جسمانی جو مانا لیا دے سرکار نہیں آپ جو فرمایا تو صدق اکبر صدق اکبر صدق اکبر صدق اکبر صدق اکبر رضی اللہ جنہاں پہلے منیا جسمانی مراج یہ تھی روڑے بادن دنے کہ جی وہ بندہ نہیں جا سکتا ہے جی وہ چالی کل رہ جات نہیں جی اس ماں چلیہ حضور نے تے دعوے نہیں کیتا یہ تے دعوے اللہ نے خود کیتا کہ سبحان اللہ سے سلام یابدہ ہی کہ میں لے کے گیا جی تے جے تو اتراز کرنا حضور جینا کر رہاں جا کر رہاں جا کر تنو پیڑا مہاں جا کے گالکار چیڑا پا لے یہ نہ کم دور نہیں ہے یعنی یہ تے انجی جس نہ کم دور سمجھا شو دوستو آپ دے ذکر خیر جڑا ہے وہ ضروری ہے جاننا آپ دی عظمت نو سمجھنا آپ خدا دی قسم وہ سہارا نے ہے کہ جی تو قبر بچ بندے نو راکے آنا ہے تے ایک ہی سہارا ہے سوال بھی ایک ہی ہونا قبر جی سیرت دا سوال نہیں ہونا اور تے سورت دا سوال ہوئے گا مَا كُنتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَدَ الرَّجَدْ جے تے اپنے ورگا کہن دا رہا پھر تے تنوں جے ہوا بھی نہیں لگنی تے جے سرکار نال عشق کردہ رہا ملاد کردہ رہا نادہ پڑدہ رہا سندہ رہا حضور نے نام دے ننگر تقسیم کردہ رہا تے پھر جدوں سامنے نور نے آنا ہے تے پھر غلام نے آکڑا کہ حاضر محمد الرسول اللہ فرشتے نے آکڑا تیرا ٹکانہ ہے تے دوسرا ہی سی لیکن چونکہ تو حضور نو پہچان لے ہے اس پہچان دے صدقے وہ فرشتہ جنت دا دروازہ کھوڑ گیا تیرا ٹھکانہ بدل کے جننچ کر دیتا گیا تے لوگ کو جننچ جان دا سباب حضور بھی پہچان ہے لیکن قرآن نو سب جنواز دے حضور دا عدب دے حضور بھی پہچان ضروری ہے اور میں مبارک بات دماؤں گا جتنی بھی انتظامی ہیں شاہ صاحب اور رفاقہ ساتھی حضور بھی پہچان اور جتنی بھی انتظامی ہیں ایڈا خوبصورت احتمام کیتا محفلہ دے اندیا نے خوشیاں بھی اندیا نے پر قرآن دے خوشی تے بکری ہے احتمام کرنا اپنے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جڑا ساڑا غلامی نرشتہ ہے اُدھا ہی اظہار کرنا بڑی مبارک بات ہے نو اس خوبصورت انتظام ہوتے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ محبت رسول اللہ مرکز بنا دا ہوئے تاکہ قرآن دی عظمت سمجھا سکے اور این دے نہ کریا کرو کہ جڑا بچا لگڑا دولا ہوئے تے انہوں پیج دیتا انہوں تر سے پا دیو این دے نہ کریا کرو جڑا تو انہوں سارا سونا لگ دا نا وہ بیش کریا کرو اللہ نو بیش کریا کرو ٹھیک ہے نا تے منہوں امید ہے انشاءاللہ جڑے کوئی ایفے والے سٹوڈنٹ ہیں نا جنہوں نے ایفے کیتا ہے وہ دوسرے میں دسناوں سے جامعہ حضر پیجھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تھے سکالر شکل ملے گا نا کیونکہ صفیر صاحب آئے ساں وہ نا میں انہوں کہہ دی جتا دوسرے کہہ دوں کہ ایسی انہوں وزیسہ ہوئے دیں پیشلے دینا چاہے سی نا پیشلے میں ہی نہیں تے میں کہتی ایک جامعہ حضر ملکے تے ساں نا بھی ایتھے یہ ہندانی ہے اس طرح چونکہ بڑا بڑی ایک فیڈرگ والے ہیں نا آنے ہوگا صاحب وہ پہلے وفد آیا وہ جڑا وفد آیا وہ سارے پی اچھلی ڈاکٹر صاحب وہ مشایخ بھی صاحب دے ہیں وہ شاہدی جنہوں روٹی کھا دی نا انہوں نے پتہ نہیں سینے نا پھار لیا انہوں نے کہا ساں نا پتہ نہیں وہ ہوگی کہ اے اے دیکھ کوئی پتہ ایک تو سالہ ہیدھ دی رہا ہے ہمارا اے دی رہا ہے وہیں ، جو غلط ہو گئی انہوں نے بے ٹکے آپ نے اپنے اوپے بیومیات پیجے ٹکے لیٹر پیجیاں تو اہم انہوں نے یہ نہیں سمجھ آئی کہ جہتا کھانا کھانا ہوتا ہوتا ہے جو کھانا کھان لکھان تو پاس ہی کفیات، کل بھی ڈیڈی چیہلا دا ہو رہیات یہ ٹھیک ہے مومگا انہوں نے دل چینی محبت عائی انہوں نے صفیروں دسیا سفیر طرف فون آیا کہ میں مراقعات کرنی چاہنا تو گئے تھے جس طرح انہیں محبت کی تھی میں بھی انہوں قرآن ہی سنایا ہوتا ہے قرآن دی عظمت تے قرحلہ مصری امر کا قرآن نہیں کوئی بھی پڑھ سکتا شکار دی بھائے او جناب وفد گیا سفیر صاحب نہ ملے تے پھر وہ لاہور آئے لاہور آکے تے او ہونہ چل رہے ہیں او میرا ہی انتظار کر دے پہنے تے میں نے انگار کر دیا او اتظار میرا کر دے پہنے آن لائن کلاسز بھی شروع تے پہلی کھیک فارغ ہو گئی دوسری شروع ہو گئی کل میرا خلائی آج شروع ہو گئی تے سانو نال نال نہیں سانو حضور دے نال نال سانو اپنے نال نال نہیں تے میرا دل ہے کہ ایک جڑا دا ادارہ ایسرہ دا بڑھے جتھے جدید اور قدیم ملوم دا ایک مرکز بڑھے یعنی حفظ قرآن بھی ہوئے پہلے جڑی جدید علوم دے مطابق پہلے جڑے ساڑے علمات سنگھا امام غسالی انہوں دے زمانے کے او آلم بھی اندیس ہیں دے سائنس دان بھی بڑے بڑے اندیس ہیں ریاضی دان بھی بڑے بڑے اندیس ہیں مفتی بھی اندیس ہیں پکر دے انہوں نے گریزہ نے کام میں ہو جا کیتا ہے انہوں نے کہا ماؤنیاں رہے دے ختم دے انہوں نے کہا آپ ڈالن کرنے دے جنازے پاس انہیں گاں گاں باقی انہوں نے پتہ نہیں انٹرنیشنل افیر جڑے نے کی نہیں کی معاملات دنیا سائنسی کی یا نہیں پتہ گا کٹلے لائے چڑھے ہیں نے ایک قسم دا تے اے اونا دی سادے سی کہ کاللج یونیورسٹیوں بنائے آکے وہ ایلہ میں ادا کر چڑھے ہیں ترس جڑے نے ادا کر چڑھے ہیں تے میں ایوی جمع گا کہ اے یعنی جڑے ساڑے علوم نے دی لی یہ دنیا اللہ لیڑے دنیا بھی علوم نے تاکہ اتحادہ تعالیٰ میں باہر دے کسی مرک سے جا لے تے کسی نے الواب آیا جاوے تے اپنے دین نو نکھار سکے اپنے دین نو واضح کر سکے تے کسی نے اللہ حدہ دے 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 یہ کچھ بڑی گردین دے تے بڑی محنت ہے بڑی کوشش ہے ہر سال جڑی ایک افاظ کرام بھی جماعت دیار ہون دی ہے اور اس سلسلہ آج دا نہیں چل دیا یہ مرید والا جو تے ایک خاص کرم ہے کہ حافظ نور احمد صاحب رحمت اللہ علیہ دے شگرد پوری دنیا بھی چنے اور کوئی ایسی انہ دی محنت سی کوشش سی کے معذور ہو کے بھی کوشش کر دے رہے تے مرید والے آلین دا بھی حق ہے کہ جنہوں دا مشن ہے سارا نے بلکے شاہ صاحب ملے اس دا اس معاملوں رکھنا ہے اور میرے دلچ دعا ہے کہ مرید والا کو آج دا درسلی بڑا قدیمی ہے بڑی قدیمی جگہ ہے تو انہوں اٹھ ہی رہنے ہیں انہوں رال بلکے میرا خیال ہے اے نو ایک یونیورسٹی ٹائپ تک نجانا چاہیے دا دنیا جی پتا لگے ابھی مرید والے جی کوئی ادھا رہا ہے جنہوں نے بھی پتا لگے کہ عظمت قرآن بھی اتھو مل دی ہے کہ عظمت مصطفیٰ بھی اتھو مل دی ہے اللہ تعالیٰ یہ جتنی محنت کوشش ہے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جزائے خیال دے نو یہ میں انہیں قدیس ہونے ہی نہیں یعنی ون فورٹین نائن ایک سو اننجا حافظ بڑھیں جے مبارک ہوئے مرید آرہے دیکھو نا جنہوں قرآن پڑھیا جاندہ ہے پھر رحمت یہ چھٹا آلے دوالے بھی دے جاندی ہیں نو فیل برکت رحمت ہوندی آلے دوالے تے ایک سو اننجا حافظ تیار ہوئے ہیں تے چوبیس لوگ یہ تے ہور کمال ہو گیا یعنی چوبیس بچیاں عالمہ مان گئے ہیں یعنی جنہیں دی تعلیم احمی لے برابر ہوئی اور یہ احمی انہوں نے کر لیا اور ایک سو اننجا تعداد کل ہے اور چوبیس جڑے نے وہ چوبیس بچے حافظ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دوئے شاہ صاحب اور حافظ صاحب اور جڑے عرصات صاحب نے سب نو اور انتظامیہ نو بھی مبارک باد ہے بس ان دل دے میں چی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ نو ایسا مرکز بنا دوئے ایک کوئی پامیچین جی بھی ہوئے تو پتہ لگا کہ مریل دالے ایک درز ہے بنیا ہوتا ہے ہاں دی ایک جامعہ بڑی ہے جتے اش احمل بری ہے اللہ تعالیٰ این دے میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ این دے میں برکت فرمائے اس سلسلائے سے ترینچل در روے اللہ 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 , اللہ 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 انشاءاللہ بڑا اچھا ہوتا ہے گھنے ہیں انشاءاللہ کرنے ہیں تاکہ وہ تو بھی پڑھ کے آنے ہیں اور جامعہ آدھر آلے بھی اتھے اس آدھا دیچی اپنے خدمت کرنے ہیں ایک انشاءاللہ بڑا اچھا ہوتا ہے گا اللہ تعالیٰ مدر سے جڑے بیمار میں کوئی دور سلزانوں میں شفائے کاملہ جمعہ فرمائے جڑے نہیں آسکے جڑے سنن آلین ہے اللہ تعالیٰ اسٹا اسواہ بنا نمی اور حافظ صاحب نے آلہ حافظ مندوشا واسطے بھی دعا اللہ تعالیٰ اسٹا اسواہ برنوں نے جڑے جڑے تھے شگل سن حافظ صاحب نے جڑے اس دنیا تو غیرت کر گئنے تمام دیرواح میں اسٹا اسواہ ساڑے جتنے پیر فائی اور ٹویر کرنا اس دنیا سے چلے گئنے سب نے اسٹا اسواہ سب کے اپنے رحمت فرمائے اللہم اتھا ہم بالخیر ویسیر لے امورانا بالخیر بھائی زفر نادخواں ان کے لئے کے لئے اچھا اپنے باستو بھی دعا داتا ہے کہ ان کے لئے بر جات اولند فرمائے اللہ نے بھی اولیت سنا خانی کی کیا حاضر احمد شیر غادی صاحب بمار نے ہمیں آج سب ٹھیک نہیں چونہ اللہ انہوں کو ٹھیک کر دے اگر ٹھیک نہیں چکے اللہ انہوں کو ٹھیک کر دے اسے سلسلہ بڑھا ہی رنگ ہے اللہ انہوں کو اس کرم فرمائے اور سامنے چاک میں سکیرے بھی سادہ محبت کیا یا جو بغرب لوگ چلے گئے اس دنیا تو یاردہ تمام دے ایک بار دوستہ سواب سب دو جنب الفضاء ستا فرما اور انہ دیواندہ صاحب واسطے بھی دعا ہے حافظ صاحب کی اہلیہ انہ صاحب قدر جنب فرما اور انہوں نے بصبر اور قطب فرما اللہ مقتالنا بالخیر بیسرل امورنا بالخیر اللہ مرد قبا کا وقبا حبیب کا یا اللہ رحم وقرم قدر انجام بخائر رسول اللہ تعالیٰ رحم وقرم